سمالیکم دوستو ویلکم ٹو ٹیک پاک ٹیکنو یوٹیوب چینل دوستو آج ہم ایک اور نئے پروڈکٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کہ ہم نے دراز وغیرہ سے آن لائن پلیٹ فارم سے نہیں مغوایا ہے بلکہ یہ ہم نے آف لائن مارکٹ سے صدر سے لیا ہے جو کہ کراچی میں واقع ہے اور یہ ہے کہ اگنا بھی ایک پورٹیبل پاور ہاؤس ہے عام الفاظ میں کہیں تو آپ کا پاور بینک ہے اور جو کمپنی ہے وہ ایک جانی مانی کمپنی ہے جس کا نام ہے رون ان بہت پرانی اور بہت ہی آتھنٹنگ کمپنی ہے اور ان کو پرانڈ آف دا ایئر کا بھی ایوارڈ مل چکا ہے جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ تقریباً ہے ٹو تھاؤزن ایم ایچ کی ٹو تھاؤزن ایم ایچ کی سوری ٹو تھاؤزن تو بہت کم ہوتا ہے ٹو تھاؤزن ایم ایچ کی مطلب یہ ایک پانچ ہزار والے موبائل کو چار بر چارج کر سکتا ہے اور یہ آئی تنگ اس کا موڈل نمر ہے آر فور زیرو ون فائف پاور بینک تو یہ اس کی رسید ہے اس کی قیمت ہم انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتا دیں گے تو چلتے ہیں اس کو انبکسی کی طرف دیکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے اگر ہم اس کی تھوڑا سا سپیسفکیشن کی بات کریں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یونیورسل کمپیٹیبلٹی ہے مطلب تقریباً تمام موبائلوں کے ساتھ کمپیٹیبل ہے اور ایفیشنٹ اینڈ فاسٹ چارجنگ ہے اس کی فاسٹ چارجنگ کو بھی سپورٹ کرتا ہے ایلیڈی کیپیسٹی انڈیگیٹر ہے مطلب کہ نارمل مینول نہیں ہے ایلیڈی بھی اس میں دی جاتی آپ کو اور ٹوئنٹی ٹو پنٹ فائف وارٹ کا ہائپر چارج ٹیکنالوجی ہے اور اس کے علاوہ پی ڈی فاسٹ چارجنگ مطلب یہ دو انہیں آپ کو بتا چکا ہوں ٹوئنٹی وارٹ کا جس طرح موبائلوں میں چارجر ہوتے ہیں ٹوئنٹی وارٹ کے تو یہ بلکل اس کو ٹوئنٹی وارٹ تک فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے یہ اس کا سکینڈر دیا گیا اگر آپ کو اس کی اتھینٹیسٹی معلوم کرنی ہے کہ یہ واقعی جینئر پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے تو آپ یہاں سے معلوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بھی اس کی بہت ساری سپیسفیکشن لکھی گئی ہے انگلیش میں ٹرکیش میں اور دوسری کافی جگمانوں میں یہ اس کا یو این نمبر ہے اور اس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی ڈیٹیل یہاں پر آپ کو دی جاتی ہے اب چلتے ہیں اس کے ان باکسن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر میں کیا بلتا ہے باکس کے اندر بات کی جائے تو بڑا ایک یونیک باکس بنائے گیا انہوں نے یہ دیکھیں اور اس کے اندر ہے کیا کیا ہمارے لئے جناب سب سے پہلے تو آپ کو بل جاتا ہے آپ کا وارنٹی کارڈ یہ آپ کو وارنٹی کارڈ ہے اور یہ کترے سال کے لئے ویلڈ ہے یہ اب تھوڑا سا اس میں دیکھنا پڑے گا یہ دیکھیں آپ ہاں جون دوہزار چوبیٹ سالہ کے ابھی جو مہینہ چل رہا ہے وہ اپریل کا چل رہا ہے تو مائی جون مطلب کہ ابھی دو مہینے اس میں ایکسٹر ایڈیشنل میں ملے گا ونیر کی وارنٹی ہے اور یہ اس میں اس کا موڈل لکھا ویسیریل نمبر ہے بارکوٹ ریٹ رہا ہے اور یہ مائی دوہزار پچیس تک مطلب کہ اس سال تو اپریل سے لے کر اگلے سال مائی تک یہ آپ کا ویلڈ رہے گا تقریباً ایک سال ایک مہینہ یا ایک سال دو مہینے تک کی اس کی ویلڈیٹی ہے اور یہ آپ کا کارڈ ہے اسے ہم رجدے کے سائٹ پر آتے ہیں اپنے پرڈکٹ کی طرف تو اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے ایک عدد آپ کے سکتے ہیں کہ ایک ڈیٹا کی بھی ملتی ہے جو کہ ٹائپ بی ہے اور یہ بہت ہی چھوٹی سی وائر ہے اس کو چارج کرنے کے لئے حالکہ آپ اس کو بڑے چارجن سے بھی چارج کر سکتے ہیں بڑے وائر سے لیکن آپ کو یہ ایڈیشنلی دی جاتی ہے اس کے ساتھ تو یہ بہت ہی ایک چھوٹا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چارجن وائر ہے یہ جناب ہماری پرڈکٹ ہے اور کافی وزنی ہے دیکھ کر بھی لگ رہا ہے کہ اس میں جو سیلز کیے گئے ہیں وہ جینن سیلز ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کی ٹپیسٹی ہے وہ بھی اچھی خاصے ہونے والی ہے اس کو ان چاپا سے نکال لیتے ہیں اس کے علاوہ جناب اس پرڈکٹ کے اندر آئی تینک تو کچھ بھی نہیں ہوگا جی یہ ایک صرف کیا دیا گیا ہے ہمیں یوزر منل دیا گیا ہے اور یہ تین چار پیجز کی آپ کو یوزر منل مل جاتا ہے تو یہاں سے آپ ایزلی پڑ سکتے ہیں یہ ورنیر ورنٹی اگر بھتایا گیا یہ ہمارا پاور بینگ ہے وائٹ کلر میں ہے اور بھی شاید اس میں کلرز ہوں گے رونن کی برانڈی کی گئی ہے اور پیچھے بھی رونن کی برانڈی کی گئی ہے یہاں پر یو ایس بی آؤٹ ہے یہ والا اور پیچھ پر جو ہے وہ مایکرو انپوٹ ہے ٹائپ سی بھی آپ لگا سکتے ہیں بلکہ ٹائپ سی بھی ہے اور ٹائپ بھی بھی ہے تو آپ کو دونوں سے ہی چارج کر سکتے ہیں لیکن آؤٹ پوٹ یہ آپ کو دو گئے سکتا ہے ایک وقت میں یہ اس کا پاور آن آف کا بٹن ہے اور یہاں پر اس میں انڈیکیٹر دیئے گئے ہیں ایک دو تین اور چار اس میں آلکہ ایل ایڈی کا ابھی تک فیلال بھی نام نشان نہیں جب اس کو چلائیں گے تو تب اندازہ ہوگا کہ اس میں ایل ایڈی کہاں پر لگی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر تھوڑا سا لکھا گیا ہے اب یہ ہے کہاں کا میڈن یہ شاید اس پر نہیں رکھا ہوا ہے شاید آپ کے باکس پر ہمیں مل جائے گے میڈن کہاں کا ہے بارل تم اس کو آن کرتے اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح کیس کی ڈسپلی ہے بسم اللہ تو جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دو اور تین انڈیکیٹرز اس میں دیئے گئے ہیں اس کا مطلب ایک چارش کم ہے اور اس میں کہیں بھی ایل ایڈی ڈسپلی مجھے نظر نہیں آ رہا تو صرف اور صرف یہ آپ کا لائٹ ڈسپلی دے رہا ہے جو کہ تین آپ عام الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈنڈی ہے جناب کو سمپل یہ ایل ایڈی جو لائٹس ہیں اس کی مدد سے آپ کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے کہ کتنی چارجنگ باقی ہے اور جب یہ چارج ہوگا تو ہمیں موبائل چارج کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح موبائل کو چارج کرتا ہے تو جناب یہ ہم اس میں ایک وائر لگا لیتے ہیں جو کہ ٹائپ سی ہے پھر اسے غرض نہیں ہے کہ آپ کون سی چارج لگاتے ہیں آپ آئی فون کو بھی اس سے چارج کر سکتے ہیں اب یہ ہم نے یہاں بس میں فٹن پورا نہیں ہو رہا ہے اتنے ہی ہوتا ہے بس یہ آپ چیک کر رہے اور اب ہم اپنے موبائل کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ہمارا چارج ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ یہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چارج اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فاس چارجنگ پر شو کر رہا ہے یہ ابھی 25% ہے ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ 26% ہوگا آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں اس کو آف کر دیتا ہوں اس کی LED کو آف کر دیتا ہوں ابھی تک 26% ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنے سیکنڈز میں یہ 27% ہو جاتا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھا سکیں تو ابھی تک یہ 26% ہوگا اگر آپ کو تھوڑا سکتے ہیں نہیں ہے اس کی وجہ سے میں بار بار یہاں سے دیکھنا پونڈ رہا ہے تو ابھی تک اور اس میں شاید جو فاس چارجنگ کا انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے اس میں تو اس میں صرف سمپل آپ یہاں دیکھیں تو یہ نیچے جو ہے نا صرف سیف چارجنگ کا اپشن آ رہا ہے بار بار یہ دیکھیں سیف چارجنگ آن 26% تو کوئی اس میں فاس چارجنگ کا انڈیکیٹر ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا یہ فون میں فنکشن ہوتا ہے جو کہ شاید اس میں ابھی تک نہیں ہے تو ابھی تک فیلحال یہ 26% ہے یہ 27% آ گیا یہ دیکھیں آپ تو یہ واقعی ہی فاس چارجنگ کر رہا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک منٹ میں دو پرسنٹ چارج کو بڑھا دیا ہے تو اگر یہ آپ کا پانچ ہزار ایمیش کا ہے یا جترہ بھی اس کا ایمیش ہے تو یہ آپ کو تقریباً چالیس سے پچاس منٹ میں آپ کی موبائل کو یہ ہنڈیڈ پرسنٹ چارج ایزیلی کر دے گا جو کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کی پرسنٹ جو بڑھتی ہے آپ کو دوبارہ اس کو چلا گی دکھا دیتا ہوں یہ ہم نے اس کو آف کیا اور اس کو ہم دوبارہ چلا گئی تو یہاں پر پرسنٹیج چیک ہیے اور کتنی چلتی سی پڑتے یہ دیکھیں 27 پرسنٹ پر چارجنگ ہو رہا ہے یہ دیکھیں 41, 42, 43, 44, 45 49 پرسنٹ ہو گیا ابھی کچھ ہی دیر میں یہ اگر میں کاؤنٹ بھی کروں تو 51, 52, 53, 54, 55, 6, 7, 8, 9 تو اس طرح اگر ہم کاؤنٹ بھی کریں تو تقریباً اس کو within 20 سکنڈ یا 30 سکنڈ اس کو 28 پرسنٹ پر پہنچ جانا چاہیے احتیاطن تو میں اسے مزید 20, 30 سکنڈ میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ واقعی اسی پرسنٹیج سے بڑھ رہا ہے جو کہ میں انیشلی دیکھا تھا یا اس لحاظ سے نہیں ہے اگر یہ 23 پرسنٹ اگلے 10 سکنڈ میں 15 سکنڈ میں ہو جاتا ہے تو یہ پرفیکٹ کام کر رہا ہے پرسنٹیج بائز اگر بات کی جائے تو یہ 28 پرسنٹ ہوگیا یہ دیکھا اٹمینز کہ واقعی یہ موبائل یہ موبائل بھی فاسٹ چارجن کو سپورٹ کرتا ہے یہ جو وائر ایڈیٹا گیو ہمارے پاس اس کا اپنا اریجنل ہے یہ بھی آپ کو فاسٹ چارجن کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاور بنک جو کہ ہم نے خریدا ہے یہ فاسٹ چارجن کو سپورٹ کرتے چلے اب آج اس کی پرائس کی بات کرتے جو کہ آپ کا فاسٹ اور لاسٹ کوسٹن ہونا چاہیے تو میں آپ کو اس کی اریجنل ریسیٹ دکھا دیتا ہوں جو کہ ہم نے لی تھی یہ کتنے کا ہے یہ جنب آپ کہ سکتے شاپ ہے جہاں سے نے لی تھی ایپل ٹیک اور محمد عباس صاحب ہیں سید مصطفی صاحب ہیں اور یہ ان کا ایڈریس ہے سٹار سٹی مال ای ایچ روڈ صدر کرانچی سٹار سٹی مال ایمان ٹاور کے برابر میں موبائل مارکٹ کے سامنے اپوزٹ ہے وہاں سے آپ کو ایزلی مل سکتا ہے ایپل ٹیک والوں سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑے بھائی کا نام لکھا گیا ہے اور ان کا موبائل نمبر ہے اور یہ اس کی پرائس ہے جناب 5500 ساڑھے پانچ ہزار روپے کا ہے یہ سیریل نمبر بھی لکھا گیا وانیر کی وارنٹی بھی شاپ نمبر بھی لکھا گیا موبائل نمبر بھی دے دیا اور تقریبا 5500 کا ہمیں یہ 20,000 MAH کا رونن کا 4015 پڑ گیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی لگی ہوگی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کونسا پاور بین یوز کرتے ہیں نارمل اور آپ رونن کو کہا ریٹ کرتے چلا ملتے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ